بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں پچھلے لیسن میں ہم نے مختصر سوالوں اور ان کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی آج کے لیسن میں ہم تفصیلی سوالات اور ان کے جوابات سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک جیسی ہو اور دو باتے سی جو کہ ان دونے کے درمیان مختلف ہو انسر اگر ہم ان ورٹی بریٹ کے درمیان سمجھنے کی کوشش کریں گے سیمیلریٹیز کی بات کریں یعنی وہ باتیں جو کہ ان دونوں کے درمیان ایک جیسی ہو تو سب سے پہلے یہ دونوں حرکت کر سکتے ہیں اور ان دونوں کو خوراک اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر ہم ڈیفرینسز کی بات کریں تو ورٹی بریٹ ہیو آبیک بون ان ورٹی بریٹ ڈونوٹ ہیو آبیک بون جتنے بھی ورٹی بریٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ریٹ کے ہڈی موجود ہوتی ہے جبکہ ان ورٹی بریٹ کے پاس ریٹ کے ہڈی موجود نہیں ہوتی اگر ہم سیکنڈ ڈیفرینسز کی بات کریں تو جتنے بھی ورٹی بریٹ ہوتے ہیں ان کا جو سکیلیٹن یعنی ڈانچہ ہوتا ہے وہ جسم کے اندر ہوتا ہے یعنی ان کے پاس انٹرنل سکیلیٹن موجود ہوتا ہے جبکہ ورٹی بریٹ کے پاس ایکسٹرنل سکیلیٹن موجود ہوتا ہے سیکنڈ قویسشن پودے کے اہم حصے کون کون سے ہے اور وہ ایک پودے کی کیا مدد کرتی ہے انسر اگر ہم پودے کی اہم حصے کی بات کریں تو وہ ہمارے پاس جلتنہ اور پتے ہوتے ہیں اگر ہم جڑوں کی بات کریں تو جڑے پانی جذب کرتے ہیں زمین سے اگر ہم سٹم یعنی تنے کی بات کریں تو تنہ پودے کو سپورٹ پروائیڈ کرتا ہے اس کے اندار اگر ہم پتے کی بات کریں تو پتہ ایک پودے کے لیے خوراک تیار کرتا ہے موازنہ کریں کہ پودے اور چانوروں کا جو برطا ہوتا ہے ان کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے انسر جتنے بھی انیمالز ہوتے ہیں وہ اپنے ارنگرد حرکت کر سکتے ہیں جبکہ اگر ہم پودے کی بات کریں تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت نہیں کر سکتے اگر ہم سیکنڈ بیہیوئیر کی بات کریں تو انیمالز ایٹو گیٹ انرجی پلانٹ میک دیروان فوڈ انیمال جو ہے وہ اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ وہ دوسرے جانداروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر ہم پودے کی بات کریں تو پودے اپنی خوراک خود تیار کر سکتے ہیں انیمالز کو ہم کتنے گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر گروپ کی کچھ مثالیں لکھئے انسر انیمالز کو ہم دو بڑے گروپوں میں تقسیم کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ورٹیبریٹ اور انورٹیبریٹ ہے ورٹیبریٹ ہے اب ایک بون انورٹیبریٹ دو نوٹ ہوا بیک بون جتنے بھی ورٹیبریٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ریٹ کے ہڈی موجود ہوتی ہے جبکہ انورٹیبریٹ کے پاس ریٹ کے ہڈی موجود نہیں ہوتی ورٹیبریٹ کے اگر ہم اگزیمپل کی بات کریں تو برڈ، سکائٹ، یومن، ایک سٹرہ یہ سب ورٹیبریٹ کی اگزیمپل میں آتے ہیں پرندے، بلی، یہاں تک کہ ہم انسان بھی ورٹیبریٹ کی اگزیمپل میں آتے ہیں جبکہ اگر ہم انورٹی بریٹ کی اگزیمپل کی بات کریں تو انورٹی بریٹ کی اگزیمپل میں ہمارے پاس ہنی بی، بٹر فلائی، جیلی فیش، ایک سٹرہ شہد کی مکی، تیتلی، اس کے علاوہ جیلی فیش وغیرہ یہ سب ہمارے پاس انورٹی بریٹ میں آتے ہیں یعنی ان کے پاس ریٹ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی کوسٹن نمبر فائف ڈیفائن بائیو ڈائیورسیٹی وضاحت کریں یا بتائیں کہ بائیو ڈائیورسیٹی کیا ہوتی ہے اور کون سے طریقہ ایسے ہیں جس سے ہم بائیو ڈائیورسیٹی کی حفاظت کر سکتے ہیں انسر ایک مخصوص جگہ پر جتے بھی رہنے والے جاندار ہوتے ہیں وہ سب مل کر ہمارے پاس بائیو ڈائیورسیٹی بناتے ہیں ڈیفرنٹ وائس ڈو پروٹیکٹ ڈا بائیو ڈائیورسیٹی مختلف طریقہ کار جن کی مدد سے ہم بائیو ڈائیورسیٹی کی حفاظت کر سکتے ہیں فیسٹ ون جتنے بھی جنگلوں میں رہنے والے جاندار ہوتے ہیں ہمیں ان کا شکر نہیں کرنا چاہیے سیکنڈ ون استعمال کریں ان بیگز کو جو کہ کپلوں سے بنے ہو نہ کہ پلاسٹک کیوں کہ کپلے کے جو بیگ ہوتے ہیں اسے ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں جبکہ پلاسٹک کے جو بیگ ہوتے ہیں اسے ہم ایک دو مرتبہ استعمال کرنے کے بعد مزید ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے موسیقی